جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اوپیو کہاں کس بیماری کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ ڈاکٹر کے دورہ کن کن روگوں کن کن بیماری کن کن سمسیہ میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے اگر کسی کو خون کی کمی رہتی ہے خون کی کمی کے کارل اسے چرچڑا پن رہتا ہے ہمیں ساتھ اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے اگر سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور جیسے چرچڑا پن ہونا تھکان لگنا چکر آنا تو اس ساری سمسیہوں میں اس سیرپ کا اوپیو کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر ان کو بھوک نہیں لگتا ہے وہ پورے پورے دن کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے بھوک کو بڑھانے کے لیے جیسے کسی کو کمجوری کے کارل گھپراہٹ کی سمسیہ ہونا تو اس کنڈیسن میں بھی گھپراہٹ کی سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جیسے اگر لیڈیزوں میں یہ دیکھا گیا ہے ان کے بال جھڑتے ہیں یا پھر ان کو بہت زیادہ کمجوری کی سمسیہ ہو گئی ہو تو ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ ڈاکٹر کے دورہ تب دیا جاتا ہے مریج کو جب جیسے کی اس کے سریر میں کھون کی کمی رہتا ہے اسے چکر آتے ہیں تھکان لگتا ہے ہاپا چھوٹتا ہے وہ کافی دور چلنے کے بعد میں بیٹھ جاتے ہیں اور بھی بہت ساری پریسانی بہت ساری دکت میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ مریج کو دیا جاتا ہے کھون کی کمی میں سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے بوڈی میں جھنجھناٹ کی سمسیہ رہتی ہے تو اسے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے گھبراہٹ کی سمسیہ رہتی ہے کھون کی کمی کے کارڈ تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے یہ سیرپ اور بوڈی میں بیکنس کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ سیرپ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور اگر کسی کے کارڈ آپ کے سریر سے بلیڈ لاؤس ہو جاتا ہے تو اس بلیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے جس سے شریر میں بلٹ کی کمی نہ ہو یا پھر آپ کے باڈی میں تھکان سا محسوس ہوگا آپ کا دل کوئی کام کرنے کو نہیں کہے گا آپ کو کمجوری کی سمسیہ ہو رہی ہوئی ان دکت ان پریسانی ان سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ اسکرائب کیا جاتا ہے ان کے کمی کے کارپ پیروں میں مروڑ کی سمسیہ ہوتا ہے درد کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے بہت لوگوں میں جیدہ تر موہ میں آلسر کی سمسیہ دیکھا جاتا ہے ان کو بار بار آلسر کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے دوارہ اس سیرپ کا اپیو کرنے کے لئے دیے جاتا ہے چلیے اب ہم اس سیرپ کے ڈوج جان لیتے ہیں جیسے یہ سیرپ کھانا کھانے کے بعد میں 10 سے 15 ایمل صبح اور سام لینا ہے یا پھر ڈاکٹر اپنی ایکسپیرینس اور مریج کی استطیع اور اس کے کنڈیسن کے حساب سے پھر اس کا ڈوج نردھارت کر کے بتاتے ہیں اس سیرپ کا کچھ خاص سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس دوا کو اوبر ڈوج ماترہ میں یعنی زیادہ پی لیتے ہیں تو اس کے وجہ سنکے پیٹ میں درد دست اُلٹی ان سب سمسیہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ سب سمسیہ دیکھیں تو یہ سیرپ ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں کوئی بھی میڈسین آپ اپنی مرجی سے نہ لیں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سمپرک کر کے کوئی دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں